محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کوئی شک ہے آپ کو جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی مومن ہیں کافروں پہ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل دیکھیں لکھیں ابھی یہاں تک دیکھیں گے اللہ کہہ رہا ہے وہ کافروں پہ تو شدید ہیں شدید ہو جاتے ہیں وہ کافروں پہ اور آپس میں رحم دلیں سمال چھوٹا سا تھا کہ اس میں لفظ ہے کہ کافروں پر زیادہ شدید ہیں کافر کسی سمجھ رہے ہیں یہ بھی اب آپ بتا دیں میں سب بتا دوں تو پھر آپ کوئی ذہن میں سوال ہوگا ہے نا نون مسلم دیکھیں میری بات سنیں اب میں آپ سے باہر کی رکھیں آپ سے میں سوچ رہا ہوں یہ جو ہندوستان میں ہندو ہیں یہ کافر ہیں نہیں میں کہہ سکتا ہوں ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہی جانا چاہ رہا ہوں وہ ہی پہتے ہیں اچھا جروسلم میں جو جو ہیں یہ کافر ہیں یہ اچھا یہ عیسائی جو ہیں یہ بھی کافر ہیں میں بھی کمیلسٹ یہ جو کمیلسٹ ہیں رشیا بلوکس میں چائنا کے اندر یہ کافر ہیں اچھا ان کو کیا کریں ہوں ان کے ساتھ سخت ہو جائے صحیح ہے اب میں آیت میں دیکھ لیں کون ہے چلیں چلیں آپ قرآن ہے آپ کے پاس دیکھیں میں پورا چپٹر تو کافر قرآن بجید بہت ڈیٹیل میں بتا رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک آیت سے آپ کو سوچواؤں گا اور آپ سست سا جواب دے دیں گے البقرہ 2 اس کی 41 آیت 41 آیت ایسے بتا دیں نہیں نہیں آپ دیکھیں آپ دیکھ نہیں رہا یہ مسئلہ غلط ہے دیکھیں میں آپ کو اس لیے بتاؤں کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے ہم لوگ ہمیشہ آدمی کو دیکھ رہے ہیں یہاں آدمی کو نہیں دکھا جاتا ہم آپ کو وہاں دکھاتے ہیں وہ دیکھیں آپ کیونکہ آپ مجھے دیکھنے نہیں آئے آپ آیت کو دیکھنے آئے یہ میں پڑھ رہا ہوں 41 آیت اور ایمان لاؤ ساتھ جو نازل کیا گیا تزدیک کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم پہلے اول کافر نہ ہو جاؤ اور میری آیت کو تھوڑی قیمت پر مت خریدو وَيَيَا فَتَّقُونَ اور تم مجھے سے تقوی اختیار کرو یہ ترجمہ پڑھیں جنہوں نے لکھا ہے جی جی اس لیے انہوں کا ترجمہ پڑھیں اور ایمان اللہ اس پر جو میں نے نازل کیا تزدیک کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے اور اس کے سب سے پہلے منکر نہ ہو جاؤ اور میری آیت کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو صحیح ہے؟ اور صرف مجھے سے ڈر ہو یہ آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آرہا ہے کیا پڑھ رہا ہے؟ سوال کروں گا نا آپ سچ بولیں گے آپ یہاں آئے آپ کو یہ معلوم تھا محمد رسول اللہ کے ساتھ ترات انجل کا ذکر ہے؟ نہیں آپ اس پر ایمان لیا ہے کیا؟ نہیں لائے نا ہنڈیڈ پرسنٹ لائے نہیں لائے نا اور جو ترات انجل کے بارے میں نے جو بیان کیا آپ ایمان لائے اس پر نہیں لائے نا تو آپ اول کافر مت ہو جائیں یہی لکھا ہوا ہے ایمان لاؤ پڑھو پڑھو ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا جو اللہ نے نازل کیا بھی تصدیق کرنے والا تصدیق تم نے کری کتاب نہیں دیکھ رہے تھے بھے دکھوائی کتاب تصدیق کرو تمہارے پاس تھی گھر میں قرآن پڑھتے آ رہے تھے تم اور اس کے سب سے پہلے منگرنا ہو جائے تو پہلے کافر کون ہوئے؟ صحیح پہلے کافر کون ہوئے؟ وہ ہوئے ہی آپ میں تو آپ سے میں سخت ہو گیا اب اسی وقت صحیح دیکھا آپ نے لائجہ میرا یہ کہہ رہا ہے اللہ کہ آپ سے آپ کو کتاب بتائی گئی آپ کے گھر میں کتاب ہے آپ کو آئے سنائی جا رہی ہے اور آپ ہی انکار کر رہے ہیں کہ ہنڈرڈ پرسن نہیں مان رہا ہے تو پہلے آپ کافر ہو تو میرا سخت لے جاؤ جائے گا آپ سے اور اگر فرض کریے وہ اس کو سناؤں میں تو وہ سیکنڈ کافر ہوگا پہلے کافر کیونکہ ہم ہی ہیں ہمارے گھر میں کتاب ہے ہمیارے کو آئیتیں تلاوت کیجئے کیونکہ ہمارے لوگوں نے ہمارے سے چھپائیوہ کتاب کس نے چھپائیوی کتاب آپ سے ہمارے لوگوں نے آپ کے ذہن میں جو آپ سے دیکھیں میں آپ سے اس لیے مخاطم ہوں اس وقت کیونکہ آپ کا سوال تھا آپ یقین کریں میں اسی معاشرے میں بڑا ہوا ہوں میں بھی وہ ساری باتیں سنتا آ رہا ہوں جو مجھے سنائی گئی ہیں یعنی کہ مجھے الگ سے کچھ بھی ہے جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تب مجھے پتہ چلا کہ یہ سب ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں تو بیسکلی پہلا کافر ہر وہ شخص ہے جو اس کتاب جس کے گھر میں کتاب ہے جس کے گھر میں کتاب موجود ہے اسی سے اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اسی کو کہہ رہا ہے اللہ ایمان لانے کو اور وہ ایمان نہیں لاتا تو اللہ کہہ رہا ہے تم پہلے کافر اور کافر کیا جفریش سمجھ لیں کہ آیات جب اس پر نازی تلاوت کی جاتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سال پہلے ہسٹوریکلی جب ان پر آیات تلاوت کی گئیں تو اس زمانے کے لوگ جو تھے انہوں نے آیات سننے کے بعد کوفر کر دیا اور وہ کہتے تھے آپ سچے ہیں آپ صادق ہیں آپ امانتدار ہیں آپ ہماری چیزوں پر رکھیں آپ سچے ہیں آپ ان کے سچائی تو مانتے تھے لیکن ان آیات کا انکار کرتے تھے تو یہودیوں نے انکار نہیں کیا بودھس نے انکار نہیں کیا کمیلیزم کنٹریز نے انکار نہیں کیا آپ نے ان کو پیغام ہی نہیں دیا کیونکہ آپ خود کفر کرے بیٹھے ہوئے آیات کے ساتھ تو آپ کفر کر رہے ہیں تو آپ پہلے کافر ہو رہے ہیں نا تو کافر کی ڈیفینیشن یہ جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہے وہ سننے کے بعد جیسے آپ انکار کر رہے ہیں اس طرح آپ پہلے کافر ہوئے تو ہر زمانے میں جو کتاب جن کے گھروں میں وہ سب سے پہلے کافر ہیں انہی کو پہلے ایڈوکیٹ کے جائے گا تو پھر ان کے ساتھ ستی بڑتی جائے گی وہ لوگ اگنورنٹ ہیں جیسے ہاں اب میں تو آپ کو بھی اگنورنٹ سمجھ رہا ہوں میری نظر میں تو آپ بھی اگنورنٹ ہیں اگنورنٹ سمجھتے ہیں انگلیش میں اگنورنٹ اردو میں کہتے ہیں جائل میں نے ایک کتاب نہیں پڑھی تو میں اس کا جائل ہو گیا مجھے اس کے بعد میں نہیں پتا کہہ لیکھا ہے تو جتے کرسچن جیوز ہندوز بودیس ایتیس ایگنورنٹ جتے بھی دنیا میں غیر مذہبی لوگ ہیں انہوں نے اس کتاب کو نہیں پڑا تو وہ کیا ہو گئے جائل ہو گئے ہم نے نہیں پڑا تو ہم بھی جائل ہو گئے لیکن ہمارے پاس تو یہ موجود ہے گھر میں مسلمان گھرانے میں تو کتاب موجود ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لئے تو جب ہم پر تلاوت کی جائے گی یا ہمیں آیت کی وضاعت کی جائے گی تو ہم سب سے پہلے کافرن نہ ہو جائیں ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں